پاکستان اور بھارت کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ایک دن کا سمیں باقی بچا ہوا ہے لیکن بھارتی میڈیا پر جو پروپوگنڈا چل رہا ہے بھارتی فینز کو جو جھوٹی خبریں دکھائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے شاہنشاہ فریدی جو ہے وہ فٹ نہیں ہے اور شاہنشاہ فریدی کے بعد نسیم شاہ جو ہے وہ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ بھائیہ اس قسم کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے پاکستان کو کوئی بھی دکت نہیں ہے کل پاکستان نے جب مقابلہ دیتا تھا تو بابر آزم کی آپ لوگوں نے پریس کانفرنس سننی تھی بھائیہ اس پریس کانفرنس میں بابر آزم نے صاف اور سیدھا گول دیا تھا کہ ہماری ٹیم بھارت سے مقابلہ کرنے کے لیے بلکل تیار ہے اور ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی پریشن نہیں ہے اور ایک پاکستانی اینکر نے ان سے سوال کیا کہ بھائیہ آپ پاکستان کے ساتھ جو کھیر ہے انڈیا کے ساتھ کھیر رہے ہیں اس مقابلے کو لے کر کیا آپ کے اوپر پریشر ہے کس طرح سے آپ کھیلیں گے کہ آپ اس مقابلے کو جیتنے کی کتنی کوشش کریں گے دیکھیں انہوں نے صاف اور سیدھا رفاظ میں بھول دیا بابر آزم نے جو ان کی ایک اچھی بات مانی جاتی ہے انہوں نے بھولا بھائیہ ہم صرف بارت سے نہیں جیتنا چاہتے ہیں ہم ایشیا کب جیتنا چاہتے ہیں اور ورلڈ کپ جیتنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ ہوتی ہے کیپٹینسی اس بندے نے پہلے پیس پریس کانفرنس میں بولا تھا کہ ہر کھلاڑی کی مجھے پرفارمنس دکھائی ہے اور کوئی کھلاڑی کسی دوسرے پر یہ نہ بولے کہ آپ نے رن نہیں بنائے آپ نے پرفارمنس نہیں دکھایا بس انہوں نے بولا کہ ہر کھلاڑی مجھے پرفارمنس کرتا ہوا دکھائی دے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بابر آزم کی کیپٹینسی میں بھائیہ پاکستان کی ٹیم جڑ چکی ہے ایک ہو پاکستان کے نصیب شاہ بھی بلکل فٹ ہے پاکستان کے شہین شاہ فریدی بھی بلکل فٹ ہے پاکستان کے حرس رہو بھی بلکل فٹ ہے اور جو لوگ اس اپنے من میں ان باتوں کو لے کے چر رہے ہیں کہ بھائیہ پاکستان کی بولنگ لائن جو ہے وہ فٹنس کا مسائل ہے تو اس قسم کا کوئی بھی یہاں پہ بہانہ نہیں ہے وہ بلکل فٹ ہے اور شہین شاہ فریدی پانچ اوبر کر کے جو ہے وہ نیپال کے خلاف ڈرینسنگ روم میں چلیں گے تھے گرمی کی شدت تھی ان کو پتا تھا کہ بھائیہ مقابلہ ہم جیت چکے ہیں تین سو بیالیس رنج کا پہاڑ جیسا آدم نیپال نہیں کر پائے گی اوپر سے وٹ کے بھی چھٹکا دیوں نے شاہین نے فریدی نے اور جیسے ہی وہ ڈرینسنگ روم میں گئے بھارتی میڈیا کو خبریں مل گی کہ نشیم چاہینجن ہے وہ ریدم میں نہیں ہے وہ تھکے ہوئے ہیں تو بھارتی فین جو ہے وہ بھی تھوڑا سا خوشی نظر آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ بھائیہ ویڈیو بناوں اور آپ کو سچ بتاؤں کہ کیا چل رہا ہے بھائیہ پاکستان کی ٹیم آج صبح سے ہی سری لنکا میں پہنچ چکی ہے شاہین شاہ فریدی ہارے اس رو نسیم شاہ بلکل فریش نظر آ رہے ہیں اور جو لوگ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائیہ نسیم شاہین نہیں ہوں گے پہلی تو بات ہے کہ ان چیزوں کو آپ لے کر مت سوچا کریں آپ اپنی ٹیم کے بارے میں سوچا کریں کہ بھومرہ کس طرح کی بولنگ کریں گے سیراج کس طرح کی گیند بازی کریں گے شامی کس طرح کی گیند بازی کریں گے کیونکہ بھائیہ بابا رازم کے مسلسل رنز آ رہے ہیں آپ لوگ نیوزی لینڈ کی سیریس سے اٹھا کر دیکھ لیں بابا رازم کو ٹی ٹونٹی میں بابا نے شتک لگایا اوڈی آئی میں بابا نے شتک لگایا اس کے بعد آپ لوگ آجیں افغانستان کے خلاف اوڈی آئی میں بابا نے دو ارتھ شتک لگائے ہیں اور اب ایشیہ کپ کے پہلے پڑے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو بابا رازم نے شتک ون فیفٹی ون رنز کی ایک دماغے دار ایننگ کھیلی ہے اور بابا رازم دنیا میں فار ٹیسٹ انیس شتک لگانے والے پہلے بلے باز بن چکے ہیں آجشی معاملہ کو بھی بابا انہوں نے کروس کر دیا ہے یہ ہے بابا رازم کنگ جو لوگ بابا رازم کو کریٹی سائز کرتے ہیں کہ بابا رازم زمبابے کے اخلاف رن بناتا ہے بابا رنز تو رنز ہی ہوتے ہیں کہ نپال کی ٹیم ہاتھ میں چھنکنا لے کر آئی تھی مجھے بتا دیں کیا ان کے ہاتھ میں گیند نہیں تھی تھی نا گیند انہوں نے اچھی گیند بازی کی ہے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کو دکت محسوس ہوئی ہے دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے پاکستان کے اور بھارت کی طرف سے بہت زیادہ جشن بھی منایا جانے لگا سپورٹ سیاری پر ٹھیک ہے نا شچان مہتا ڈول بجانا شروع کر دیا تیسرا کھلاڑی آؤٹ ہوا چوتھا کھلاڑی لیکن اس کے بعد افتخار احمد نے جو دماغی دار بلے بازی کی ہے تو بھئیہ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ بلکل تیار ہے دو ستمبر کو کینڈی کے مقام پر مقابلہ کھیلا جائے گا اور بس آپ لوگوں نے ارداس کرنی ہے کہ بارش نہ آئے بارش جب آتی ہے تو مقابلہ جو ہے وہ پھر مزہ نہیں آتا اس مقابلے کو لے کر تو بھئیہ امیر ہے جو لوگ اپنے مند میں لے کے چل رہے تھے کہ حارس نسیم شہین کو یہ ہے وہ ہے تو بھئیہ ان کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس قسم کا کوئی محاملہ نہیں ہے جو بھارتی میڈیا کی طرف سے ریٹی میٹی پھیلاتے ہیں